الحمد زل مجدی والعلا اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خیاتم النبیین و کان اللہ بکل شئی علیم صدق اللہ العظیم صحبان زوک سلیم آج مجھے اس ایوان میں جس موضوع زخن پر لبکشائی کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی حمیت تاریخ عالم شاہد ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے سوا اس دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس نے اپنے دعوے کی صداقت کے لیے خود اپنی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا آپ زندگی کے کسی بھی دور میں ہو آپ کو کسی بھی مرحالہ میں صحیح بہتر پاکیزہ عملی نمونہ حیات کی ضرورت محسوس ہو تو آپ محمد عربی علیہ السلام کو اپنے لیے کامل ترین آئیڈیل شخصیت پائیں گے الگرز کریم آقا علیہ السلام کی ذاتِ گرامی رکتِ قلب زہد و عفت اور اسمت حسنِ معاملہ حسنِ خلق عدل و انصاف تبادے مساوات نظم و ضبط حلم و انکسار افو و درگزر حسنِ سلوک مہمان نوازی گداگری سے نفرت اور حاجت روائی جیسے شرافتِ انسانی کے جملہِ اصاف اور کمالات کی جامعہ ہستی حضور خاتم النبی جین ہے قلندرِ لہوری مصورِ پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کیا خوب کہتے ہیں وَدَنَائِ سُبُلْ خَتْمُ الرَّسُلْ مَوْلَاءِ کُلْ جس نے غبارِ رَحْقُ بَكْشَافَرُوْ گِوَا دیے سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وَحی اول وَحی آخر وَحی قرآن وَحی فُرْقَان وَحی یاسین وَحی تَاحا کاروانِ عشق و محبت جانِ عالم علیہ السلام نے رشاد فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ میں نہیں سمجھ دا کہ ایک آدمی کا مکان ہو اور جو اس مکان کو تعمیر کرتا ہے بڑا ہی منقش بڑا ہی پیارا اس کی زبائش و عراستگی میں اپنی ساری قابلیتیں صرف کرتا ہے کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن اس کے ایک کونے میں ایک ایٹ کی جگہ خالی رہتی ہے پج آلن ناس و یتوفون ابھی امارت کمپلیٹ ہو جائے گی محمد عربی علیہ السلام نے رشاد فرمایا میں وہ آخری ایٹ ہوں انا خاتم النبیجین میں نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والا ہوں اسی طرح جو نبوت کا کسر رفی اس کی آخری ایٹ کو میرے وجودِ مسعور سے پور کر دیا اور وہ مکان مکمل ہو گیا ایوانِ نبوت آپ کی وجہ سے پایا تک ملتا پہنچا احوابی زیوکار ختمِ نبوت امتِ مسلمہ کا ایسا اجمالی عقیدہ ہے بعد از توحید جس پر پوری امتِ اسلامیہ کی عمارت قیم ہے جس طرح عقیدہِ توحید کو نظر انداز کر کہ ہم باسیت امتِ مسلمہ زندہ نہیں رہ سکتے اسی طرح اگر خدا نہ خاصہ ہم عقیدہِ ختمِ نبوت سے دستے بردار ہو جائیں تو تعداد کی کسرت کے باوجود ہم باسیت امت چشمِ زدن میں نیستو نابود ہو جائیں امتِ مسلمہ کا نابود کا دار و مدار بھی عقیدہِ ختمِ نبوت پر ہے کسی نئے نبی کے ثبوت کا تصور گویا اسلام کی عظیم و شان امارت کو گرانے کی مترادف ہے جنابِ والا تاریخِ اسلام میں بہت سارے مدعی قذاب گزرے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جیسے مسلمہ قذاب اسود انسی تلہہ بن خیل سجاہ بن تحارس مرزا قادیانی جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ رب العزت کی ذات اس عقیدے کے تحفظ کے لئے اپنے مردے کلندروں کا نزول فرماتا رہا اور ان کو نیستو نابود کرتا رہا جنابِ والا اسی لئے شاعرِ مشرق نے کہا تھا پس خدا برماشریت ختم کرد بررسولِ ما رسالت ختم کرد سامینِ زیوکار دینی مسئلہ جتنا اہم ہوتا ہے جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا انکار بھی اس کے مطابق جرم ہوتا ہے تو مسئلہِ ختمِ نبوت ضروریاتِ دین ہے ضروریاتِ دین سے مراد اسلام کے وہ قطعی جمالی بنیادی امور ہیں جن میں سے کسی کا کوئی شخص انکار کرے در کنار شک بھی کرے وہ شرعن کافر چمار ہوتا ہے عقیدہِ ختمِ نبوت متزلزل ہو جائیں تو عقائد اور حصولِ حائدین کی اصلیت بھی ختم ہو جاتی ہے اس لئے معاعتبارِ زمانہ ان محمدِ عربی کو آخری نبی ماننے والے اور اس عقیدے کے علم کو بلند کرنے والے اہلِ بیتِ تحار صحابہِ اکرام محدثین مفسرین جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اس عقیدے کی اہمیت و آفادیت سے امتِ مسلموں کو اگائی دی جنابِ والا امتِ مسلموں میں سے مجاہدِ ملت مجاہدِ ختمِ نبوت مولانا عبدالسطار خان نیازی علی رحمہ آپ نے عقیدہِ ختمِ نبوت کے علم کو بلند کیا آپ کو برف کے بلاکوں پر لٹایا گیا آپ پر برف کے بلاک رکھے گئے اتنی مشقتت کے باوجود پھر بھی آپ عقیدہِ ختمِ نبوت پر ڈٹے رہے آپ علی رحمہ سے کسی صحابی نے سوال کیا حضور آپ کی عمر کتنی ہے آپ علی رحمہ نے فرمایا سات دن آٹھ راتیں جو ختمِ نبوت کے تحفظ پر کالی کوٹھڑی میں گزاری ہیں وہی میرے لئے سرمایہ حاجات ہیں جنابِ والا پھر ایک مردِ درویش سلطان الگہرت امام الگہرت پیر مہرلی شاہ صاحب سن انیسو کے اندر گورڑا کے سرزمین سے اٹھے اور اس عقیدے کے علم کو بلند کیا آپ علی رحمہ قادیانی کے ساتھ مناظرہ کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے کہ آپ نے فرمایا تو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میں اس آخری اور سچے نبی کا غلام ہوں تو بھی اپنا کلم میز پر رکھ میں بھی اپنا کلم میز پر رکھتا ہوں جس کا کلم خود لکھنے لگے وہ سچا شمار ہوگا آپ کی سعالہ بلند دعوے سے مرزا قادیانی متزلزل ہو گیا بالاخر سات ستمبر انیس سو چہتر میں قومی سملی کے اندر قائدِ ملت مردِ قلندر مردِ حق مردِ آہن عاشقِ صادق اشاہ امام احمد نورانی صدیقی علی رحمہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کا علم بلند کیا اور مرزا قادیانی کے چیلے ناصر الدین کے ساتھ ناصر الدین کو چھانوے گھنٹے کی باس میں لا جواب کر دیا آپ علی رحمہ کو قادیانیوں کے طرف سے پچاس لاکھ روپے سے بڑا بریف کیس پیش گیا گیا کہ آپ اس موقع سے ہٹ جائیں مگر آپ علی رحمہ نے اس کو پائی سگرہ ٹھکراتے ہوئے فرمایا چلے جاؤ ہمارا سودا پہلے ہی بزارِ مصطفیٰ میں ہو چکا ہے جنابِ والا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ عقیدہِ ختم نبوت کی ہمیت و افادیت ہماری نسلوں تک منتقل ہو جائے تو ہمیں اپنے مادارس مساجد علماء و شائق سے وستگی اختیار کرنی ہوگی تاکہ عقیدہِ ختم نبوت کی ہمیت و افادیت ہماری نسلوں تک منتقل ہو جائے خود میرے نبی نے یہ بات بتا دی لا نبی یا بہدی ہر زمانہ سن لے یہ نبائے حادی لا نبی یا بہدی والسلام